مزید شورٹ کلپ بیانات کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبائیں جزاک اللہ قرآن نے کتنی صاف لفظوں میں کہا یا یوالذین آمروا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ایمان والو ناحق طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ یہ گلے پڑ جائے گا قیامت کے دن ایک درہم بھی آپ کے پاس کسی کا ہے تو آپ اس کو دنیا میں دے دیں جل سے جل ورنہ قیامت کے دن آپ کی نیکیاں اور نمازیں آپ سے لے کر اس کے عمال میں ڈالنی جائیں گی حدیث میں آتا ہے کہیں کہ بھی لین دن میں گربڑ ہوگی نا اور ظلم ہوگا کسی اوپر تو اللہ آپ کی نیکیاں دے گا وہاں پہ ایک وقت آئے گا آپ کی ساری نیکیاں کوئی بہن آئے گی اللہ تعالیٰ کے پاس آکے کہے گی آپ کی بہن اس نے میری پوری تارک روڑ کی ایک کروڑ کی دکان کھا گیا تھا یہ وراست میں دین ہی تھی اس نے اوپر اوپر سے میں نے ماف کر دیا تھا دل میرا جل رہا تھا لوگ کہتے ہیں بہن نے ماف کر دیا تو بھائی آپ کیوں نہیں ماف کر دیتے ہیں اسی سے کیوں ماف کرواتے ہو حق تو برابر ہے دونوں کا تو اس سے ماف کروالیتے ہیں اور خود کیا کرتے ہیں ماف نہیں کرتے تو ہمیشہ وہی کیوں ماف کرتے ہیں کبھی ایسا بھی دور ہے کہ بھائی نے اپنا حصہ بہن کو ماف کر دیا ایسا نہیں ہوتا تو ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا ایسا کریں گے تو یہ نہیں آئے گا تو ماف کروالی ہے اس سے وہ دل سے ماف نہیں کرتی وہ اوپر اوپر سے کر دیتی ہے کیا کریں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کا مال جب اس کی زبان کہہ دے کہ حلال ہے تو حلال ہے یہ نہیں فرمایا فرمایا طیبی نفس دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے یہ اس لئے فرمایا کہ اس میں زبان کا اعتبار نہیں ہے دل کا اعتبار ہے تو اس کے دل کو جھاک کے دیکھنا بڑا مشکل ہے اگر آپ کو سو فیصد یقین ہے دل کی خوشی سے دے رہی ہے جو کہ ہوتا نہیں ہے پھر تو ماف ہو جائے گا لیکن دل کی خوشی نہیں ہوتی آپ اس کو پیسے پکڑائیں پھر بولیں اب ماف کر دو تو وہ آپ ماف نہیں کرے گی رپورٹ ہی ہے یہ ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس ہے صرف بہن کا پچاسزار روپے حصہ بن رہا تھا پندرہ سال پرانی بات ہے تو وہ کہنے لگے میری بہن نے وہ پچاسزار روپے ماف کر دی ہیں یہ بیان ریکارڈ چل رہے ہیں تو وہ کہنے لگے وہ پچاسزار روپے میری بہن نے ماف کر دی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی وہ اصل میں ریکارڈ نہیں ہوتا تو پھر کچھ اور بھی باتیں میں کھل کے کر لیتا ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو پھر وہ ساری دنیا میں بات جا رہی ہوتی ہے تو اس میں بہرا احتیاط کرنی پڑتی ہے تو کس سے ہمارے پاس اور بھی بہت سارے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہے وہ ماف کر دیا اس نے کیونکہ پھر وہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ ریکارڈنگ میں ہر ایک کے بعد پھر جن کا واقعہ ہوتا ہے وہ بھی وہ سمجھ جاتے ہیں بھئی اچھا وہ انہیں حالکہ میں نام بھی نہیں لے رہا کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی وہ کال کرتے ہیں یار آپ نے ہمارا قصہ بھیان دیا ٹھیک ہے نا ایسا بھی ہوتا ہے تو اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں ریکارڈنگ پوچھ لیتا ہوں تو پچاس ہزار روپے کہتے ہیں میں نے دے دیئے پچاس ہزار روپے تھے بن رہے تھے بہن نے ماف کر دیے تو میرے پاس آئے میں نے کہا یار اس کے ہاتھ میں پچاس ہزار پکڑاؤ بولے اس کو تھوڑا سا یوں یوں کر کے ہلاو اس گڑی کو اس کے بعد یہ مجھے حدیعہ دے دو ماف کر دو تو دیندار تھے آخرت کا خوف تھا گئے بہن کو پچاس پکڑائے بہن نے واپس نہیں رپورٹ یہ ہی ہے رپورٹ یہ کہ جب پیسے ہاتھ میں آئیں گے تو معاف نہیں تو اللہ کے بندوں میں بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں کہ کسی کی جیب میں آپ کے پیسے رہ جائیں یہ اتنا خطرناک نہیں ہے آپ کی جیب میں کسی اور کا پیسہ رہ گیا یہ بڑا خطرناک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت کے دن اللہ ایسے بدلہ دلائیں گے اس وقت درہم دینار نہیں ہے اس وقت نیکی آئیں ایک ایک نیکی کو انسان ترستہ ہوگا تو یہ بات بھی ہمیں اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے یہ ہماری اقل میں آئے نہ آئے ہمیں ماننا اس کو کہ اپنی نیکییں دینی پڑیں گی مفتی طارق وسود صاحب کے مزید شورٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے جزاکاللہ